M.E.W. ملین ایکسپریس وے تقریباً 40 عرب روپے کا پروجیکٹ تقریباً 39 کلومیٹر طویل جس کے تقریباً 3 فلائی آورڈز 8 انٹرچینج جن کی تقریباً 4 وائیڈ لینز اوریجنل کمپلیشن پیریٹ تقریباً 36 مانتھ بٹ سی ایم سن سید مراد علی شاہ نے آرڈر کیا کہ دو سال میں اس کو مکمل کرنا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ KPD انٹرچینج قیوم آباد جس کے تقریباً 5 انٹرچینج کورنگی شارہ فیصل 20 کلومیٹر سے 24 کلومیٹر کے درمیان ایک انٹرچینج 25 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر کا ایک اور انٹرچینج اس ایکسپریس وے میں 21 ٹول 12 کلومیٹر کی ایک لنک روڈ جو کورنگی سے شروع ہوگی اور ائرمن گولف کلپ پر جا کر ختم ہوگی اس 39 کلومیٹر ملیز ایکسپریس وے جو کہ شروع ہو رہا ہے کئیوں آباد سے اور جا کر ختم ہوگا کراچی ہیدر آباد سوپر ہائیوے پر جو کہ کارٹھور کی طرف ایریا لگتا ہے جہاں ایم نائن انٹرچینج بھی بنا ہوا ہے سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ کی طرف سے گوہیڈ ہے جو کہ انویسمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے کہا گیا ہے کہ اپنی مشین ریڈی کر لیجیے یہ پروجیکٹ نومبر کے سیکنڈ ویگ سے شروع ہو جائے گا اب کیا یہ ایکسپریس وے پولٹیکل وے میں چلا جائے گا کیا یہ ایکسپریس وے صرف ہوپ ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس پر یہ ایکسپریس وے کا سب سے پہلا آنونسمنٹ 2012 میں ہوا اس کے بعد اس کا آنونسمنٹ 2016 میں ہوا اس کے بعد ایک اور زبردست آنونسمنٹ 2018 میں ہوا اور اس کے بعد جینوری 2020 میں اس کی افتتہ کے پھر بات آئی بٹ اب تک اس کی انوگریشن نہیں ہو سکی ایک بار پھر ایک ہوپ دلائی گئی ہے اور وہ نیومبر کا سیکنڈ ویگ ہے کیا لگتا ہے یہ اینونسمنٹ کے پھر پولٹیکل وے میں چلی جائے گی سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس یہی ہے کہ تقریبا ہماری چیزیں کرپشن کا شکار ہو جاتی ہیں کئی فنڈز کے ایشو آتے ہیں کئی ایماندار لوگ نہیں ملتے کام کرنے کے لیے اگر یہ ملیر ایکسپریس وے تیار ہو جاتا ہے تو ہائیوے کی تمام زمین ایک زبردست ریڈ کی طرف چلی جائے گی اور وہ پروجیکٹ جو اس وقت نامور پروجیکٹ ہیں سپوز کیجئے بہریہ ٹاؤن ڈی ایچ ایڈی کراچی اے ایس ایف اور جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جو صرف انویسمنٹ پوائنٹ اوی سے یوز ہوتے ہیں ایک بڑی پبلک وہاں پر چلی جائے گی کیونکہ یہ ایکسپریس وے ہے تو تقریبا چالیس کلومیٹر کا لیکن یہ ایکسپریس وے سنگل فری ہوگا اس کی سپیڈ لیمٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ ہوگی اور یہ ایکسپریس وے تقریبا پچیس منٹ کی دوری پر ہوگا ڈی ایچ ایڈی سیٹی سے اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر جانا چاہیں گے تو صرف پچیس منٹ میں پہنچ جائیں گے بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ کب ہوتا ہے امید تو بڑی دلائے گئی ہے کہ یہ بہت جل سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے اگر میں بات کروں سیپٹیمبر کے فرسٹ ویک میں تو اس کی آنونسمنٹ آئی تھی کہ اوکٹوبر کے فرسٹ ویک میں اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا بٹ اوکٹوبر کے اینڈ میں یعنی ففٹین اوکٹوبر ٹو تھازن ٹوینٹی سی ایم آنس کے ایک میٹنگ ہوئی اور سسٹین اوکٹوبر کو یہ آنونسمنٹ سامنے آئی کہ نیومبر کے سیکنڈ ویک میں اس پروجیک کا آگاز کر دیں گے بٹ اب بھی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ڈیٹ بتائی جاتی ہے یا جب بھی کوئی منت بتائی جاتا ہے اس کے بعد مارکٹ ٹرینگ چینج ہو جاتا ہے مارکٹ تیزونہ شروع ہو جاتی ہے بٹ اس بار ایسا نہیں ہوا کیونکہ تقریباً لولی پاپ دیا گیا جتنی بار بھی آنونسمنٹ کی گئی سوائے لولی پاپ کے کچھ بھی نہیں دیا گیا میں اپنے چینل پہ دو باتیں کروں گا یا اچھی بات یا بڑی بات ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کونسی بات اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں اگر یہ آنونسمنٹ صرف لولی پاپ ہے تو پھر سیکنڈ ویک آف نومبر سب کو پتا چل جائے گا لیکن اگر یہ آنونسمنٹ بلکل آتھینٹک ہے تو اب تک اس کا نوٹس کیوں نہیں آیا اب تک اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتائی گئی دال میں کچھ تو کالا ہے چلیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ملیر ایکسپریس وے کا اناغریشن ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ڈگن شروع ہو جاتی ہے کام شروع ہو جاتا ہے سی ایم نے تو پرمیشن دی ہے اور سی ایم نے کہا ہے کہ جو تین سال کا یعنی 36 منت کا پروجیکٹ ہے اس کو کمپیٹ کرنا ہے دو سال میں سر دو سال میں کمپیٹ نہیں ہو سکتا اس کو وقت تو چاہیے ایک فائنل ڈیٹ بتائیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ادارے میں کرپشن ہی کرپشن موجود ہیں یہ بات یاد رکھیے اگر آپ کی اناؤسمنٹ آپ کی ڈیٹ کی اناؤسمنٹ پبلیکلی کرتے ہیں آپ تو آپ کو اس ڈیٹ پر کمپیٹ کر کے دینا ہے اگر آپ ڈیٹ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مارکٹ ایفیکٹ کرتی ہے لیکن اس ڈیٹ پر مارکٹ ایفیکٹ نہیں کی اس لیے ایک سیریس نوٹس لے کے اس کو اناؤگریٹ کرنا پڑے گا بجٹ کے ایشو ہمیشہ سے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ میں فیڈل گورنمنٹ میں اگر یہ پکی بات ہے تو اس کی ڈیٹ دی جائے اور اگر یہ اناؤکیرشن ہو جاتی ہے تو سپر ہائیوے کی جتنی بھی زمینز ہیں بہت تیزی سے آباد ہونا شروع ہو جائیں گی جو انویسٹر اس نیوز پر پراپٹی لینا چاہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیوز کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہے زیادہ سے زیادہ فیک چلتی رہے نیوز کہا یہ جانا تھا کہ اکٹوبر کے فرس ویک میں شروع ہو جائے گا تو پھر شروع کی نہیں ہوا سر جلدی اس پروجیکٹ کو شروع کیجئے کراچی کو اگر ترقی کی طرف لے کر جانا ہے بہت سارے انویسٹر ہیں جو اب بھی سپر ہائیوے پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے بہری اٹان ہو چاہے ڈی ایچی سٹی کراچی ہو چاہے اے ایس ایف سٹی ہو چاہے پرائیویٹ زمین ہو بہت ساری زمین اب بھی کراچی کے لیے خالی ہے ایک بڑا معاول ہو چکا ہے کراچی میں دھول دھواں مٹی پاپیولیشن ایک زبردست عجیب سی گیمہ گیمی ہو چکی ہے آباد کرنا پڑے گا ملی ایکسپریس ویک بنانا پڑے گا اپنا خیال رکھی گا ملتے ہیں کوئی نیکسٹ نیوز کے ساتھ ڈیفینس ہاؤزنگ اتھورٹی ڈی ایچ ای سٹی کراچی پروپٹی کی بینک سیلنگ کے لیے عبدالباسد جاکوانی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اللہ حافظ